بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے 95 رن بنایا چار وقتوں کے نقصان پر 13.5 بولو پر ہمارے ساتھ موجود ہے سمیر سمیر بتائیے گھرہ کے ندر لینڈ کی پرفومنس کیس طرح رہی اور پاکستان نہیں کیس طرح کھیلا کس طریقے سے چیز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا میچ جو ہوگا ہے ندر لینڈ اور پاکستان کے درمیان ندر لینڈ کا دو کنٹیگو میچ ہوگا ہے لازٹ ٹائم تو دونوں میچ میں انہوں نے خاص بیٹنگ نہیں کری انڈیا کے خلاف بھی ہاتھ چکے ہیں اور افریقہ کے خلاف بھی لیکن اگر آپ دیکھا جائے ندر لینڈ اور پاکستان کے درمیان تو ان کے مطلب آپنر پیار تو بلکل ان کا خاص چلا نہیں مطلب یہ 11 بول پر مائی برگ نام کے بیس میں نے 11 بول پر 6 رن بنا کے وہ آؤٹ ہو گئے کیونکہ آسٹریلیا کی پیچھ کا تو آپ کو پتا ہے بلکل سلو پیچھے مطلب یہ کہ بولنگ پیچھے بیٹنگ تو بلکل یہاں پر ہو نہیں رہی ہے بیٹنگ ہو بھی رہی ہے تو بہت مشکل سے بیٹنگ ہو رہی ہے تو سٹارٹنگ اگر دیکھا جائے تو آپنر نے کوئی خاص بیٹنگ نہیں کری مائی برگ 11 بول پر 6 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آئے میکس ووڈ میکس ووڈ نے 13 بول پر 8 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے پھر آتے ہیں لیڈ لیڈ نے 16 بول پر 6 رن بنائے اس کے بعد میڈل آرڈنگ کا شروع ہوتا میڈل آرڈنگ نے بھی اتنا خاص بیٹنگ نہیں کری شروع میں آگے ٹوم کوپر دو بول پر 1 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے پھر اس کے بعد آتے ہیں ایکر مہن ایکر مہن نے 27 بول پر 27 رن بنائے دو چوکوں کی مدد سے پھر اس کے بعد کیپٹنن آتے ہیں اور وکیٹ کیور دونوں ایڈورڈ ایڈورڈ نے 20 بول پر 15 رن بنائے ایک چوکے کی مدد سے پھر اس کے بعد ان کے آتے ہیں سینئر پیلیر وینڈر مروی انہوں نے 6 بول پر 5 رن بنائے اس کے بعد آتا ہے ٹیم پرنگل انہوں نے 8 بول پر 5 رن بنائے اس کے بعد ان کے بیٹنگ لائن اپ ختم ہو جاتے پھر بولر رن کے شروع ہوتا ہے بولر نے ان کے بنایا وین بیگ 9 بول پر 6 رن اس کے بعد کلیسن نے 1 بول پر 0 رن بنائے اس کے سارے نیتر لینڈ کی بیٹنگ لائن اپ 91.9 بکیٹیو نقصان پر 20 آور میں انہوں نے کچھ خاص بیٹنگ نہیں کر سکے پاکستان کی بولنگ بھی آپ کو پتائے پاکستان کی بولنگ میں دیکھا جائے شاہین آفریدی نے 4 آور میں 19 رن بنائے اور 1 بکیٹ لی نسیم شاہ نے 4 آور میں 11 رن دے کے 1 بکیٹ لیا وسیم جونیر نے 3 آور میں 15 رن دے کے 2 خلالی کو آؤٹ کیا ہاری سوم نے 3 آور میں 10 رن دے کے 1 خلالی کو آؤٹ کیا شاہدہ آفکان نے بھی بہت اچھی بولنگ کری 4 آور میں 22 رن دے کے 3 خلالی کو آؤٹ کیا پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے پاکستان کی بیٹنگ پاکستان کی بیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مہتی سن جی بالکل رزوان جو ہے محمد رزوان آپننگ بیسمنٹ جو ہے وکیٹ کیپر 39 بولو پر 49 رن بنا سکے اس کے بعد آتے ہیں بابا رادم جو ہمارے کیپٹن ہے 5 بولو پر صرف 4 رن بنا سکے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی کپتانی پر ان کی بیٹنگ پر اس کے بعد آج فقر زمان کو کھلا گیا ہے فقر زمان نے اچھا کیا ہے لیکن زیادہ سکور نہیں بنا پا ہے لیکن آپ دیکھا جا ہے حیتر علی حیتر علی کے مقابلے میں فقر زمان بہت اچھا ہے حیتر علی کے مقابلے میں تو بہت اچھا کیا ہے سولو بولو پر 20 رن بنا اس کے بعد شاہد مسعود نے سولو پر 12 افتیغار عمد 5 پر 6 شہداد خان 2 بولو پر 4 رن بنا اس کے بعد پاکستان نے ایمیج ون کر لیا 13.5 بولو میں یعنی کہ چودہ آور کے انر پاکستان نے ون کر لیا یہ میچ لیکن آج پاکستان کی بیٹنگ دیکھا جائے کہ پاکستان کو آج اپنا رن ریٹ تھوڑا بہتر کرنا چاہیے تھا تیز کھیلنا چاہیے تھا جو میں ان کو دس آور میں پورا کرنا تھا انہوں نے تیرہ چودہ آور تک لے گا اس کے بعد میڈل اوڈر اسی طرح کر رہا ٹوپ اوڈر بھی بیسر رہا چار بکٹے دھوا بیٹے نائنٹی ون رن صرف بنانے تھے اس کے مقابلے میں چار بکٹے انہوں نے لے دی اور سامنے ندر لینڈے کوئی اتنی خاص بولنگ نہیں آپ رزوان کی بیٹنگ دیکھ سکتے ہیں رزوان نے بھی خاص بیٹنگ نہیں کری ہے یار ایسا لگا ہے تو ونڈے کا میچ کھیلا ہے رزوان سٹارٹ اچھا گیا تھا لیکن پھر بیچ میں جب دے گا ہم نے تو کافی سلو جو ہے گیم ہو گیا تھا اس سے لاغو نہ اچھا تو فقر زمان کھیل کر گیا بھلے انجری کے بعد آیا لیکن اس نے پھر بھی سولہ بیسرن بنا کر گیا ہے وہ غلط نہیں کھیلا ہوتنے حیدر علی سے مقابلے میں بہت اچھا کھیلا ہے ٹی ٹوینڈی میں یہی تو حل بیسمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کم بولوں پر کم رن بنا دے جیسے بھی بولوں پر تیسرن آ دے یہی مشورہ دوں گا بابا رازم ہو یا رزوان ہو ایک کو چاہیے کہ وہ چوتھے نمبر پر آئے اور فقر زمان کو اپننگ کر آئے اور تیسرے نمبر پر شان مسود کو جیسے کنٹینیو بیگن کا شان مسود پر چل رہا ہے لیکن میرے خواہد سے اگر دیکھا جائے ہیں تو بابا رازم تیسرے نمبر پر بہت اچھا کھیل دیتے ہیں شروع جب اسٹارٹ لیا تھا انہوں نے جب سے اپننگ میں آئے اتنا کچھ خاص کر نہیں پا رہے ہیں وہ ٹیم کے لیے نہ اپنے لیے اب دوسرے میں جیسے شروع ہوگا تھوڑی دیر بعد اس کا انگلینڈ اور انڈیا اور ساؤت افریقے گا تو اس میں اس کا بھی کافی فرق پڑھنے والا ہے پاکستان کا چانس بنے گا اگر انڈیا ہارتی ہے تو پھر پاکستان جو ہے بہار ہو جائے گی ایک طریقے سے دیکھا جائے لیکن پاکستان کی بیٹنگ لائن جو ہے بلکل فلوپ ہوتی جاری ہے بولنگ جو ہے پاکستان آج تو ان کو سوچنا نہیں چاہیے آج تو ہر بول پر ان کو ہٹ کرنی چاہیے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا پاکستان آج 10 وقتوں سے جیتے گی مجھے لگ رہا تھا کہ 10 وقتوں میں سکور کے ساتھ سے دیکھا جائے سکور کے ساتھ سے دیکھا جائے پھرے ایک دو وقت گریاتی ٹھیک تھا لیکن انڈ میں انڈ میں دس رن چاہیے اور دو کھلاڑی آؤٹ ہوگا انڈ میں دس رن پر اور ایک رن چاہیے تھا جب شام مسود تو آؤٹ ہوئے پھر پیشے رہی کیا آگا ہے ایسی اگر بیٹنگ لائن چلتی رہی گے پاکستان کی تو آگے کا جو سفر ہے وہ کافی مشکل ہے افریقہ سے بھی بالنگ سے کیسے لک نپٹیں گے ابھی افریقہ سے بھی پاکستان نے کھیلنا ہے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے کھیلنا ہے تو اس پر بات کریں گے پھر انشاءاللہ ٹائم میرے گا تو ابھی ہمیں فلال اجازر جیجے گا پھر انشاءاللہ